آپ پہلے مسلمان تھے تو ذرا سا بتائیے نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں فلسطینی کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک ویڈیو بھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھی ایک عورت کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا کو بتا دو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا میں اس وقت آپ دیکھو تو صرف مسلمانوں کے لئے آزمائش ہے افغانستان دیکھو آپ ہاں چلو افغانستانی کو دیکھو بھول بھول شکریہ بہت ساتھ بھائی نیکس ہمارے ساتھ ہیں انجینئر ہوب اچھا میں بتا دوں ہمارا کیا رہے گا فلال یہ سیکونس انجینئر ہوب دن ریشنل تنکر اینڈا منیش انجینئر ہوب صاحب جی خلو مستی صاحب جی بھائی جی میں آواز آ رہی ہے آ رہی ہے مستی صاحب میرا کوشن یہ ہے اپ ہندو ہے اگناسٹک ہوں میں نے وہ کمنٹس میں کیا ہے آپ پہلے کیا تھے پہلے میں مسلمان تھا پہلے آپ مسلمان تھے جی جی اچھا 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 تو آپ پہلے مسلمان تھے تو ذرا سا بتائیے نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں میں اتنا پکا مسلمان تو نہیں لیکن تھا مسلمان اچھا چلیں کون سی نماز پڑھی آپ نے زندگی میں زندگی میں تو میں نے تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا پہلے پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے ٹھیک ہے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں چار رکعت کے بعد پھلت سنت پڑھتے ہیں نا جی پھر اس کے بعد فرض پڑھتے ہیں چار رکعت اس کے بعد ویتر 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 پڑھتے ہیں میرا سوال یہ ہے نا اب ہم تو مسلمان تو وہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری وہ کرتا ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس کی ایک ایک ایگزمپل اس طرح ہم لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک کمپنی کے ہیڈ ہو اس میں آپ کے مختلف ملازم ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی شخص آپ کو فالو کرتا ہے تو آپ اتنا تو وہ ڈیفرینٹ کرو گے نا کہ کوئی آپ کو فالو نہیں کرتا ہے کوئی آپ کو فالو کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ خدا ہے جو مسلمان آپ مسلمان وائلڈ اس میں دیکھو تو کیا اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے تو اللہ کی کوئی پریکٹیکل ہمیں وہ نہیں ملتی ہے نہ کوئی ہمیں کھل کے اس طرح مدد نہیں ملتی ہے خدا سے اچھا تو آپ نے فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس لیے اسلام چھوڑا نہیں نہیں میں اس میں اور بھی میرے وہ ریزرویشن ہیں لیکن پہلے آپ اس کا جواب دیں ہاں میں اس کا جواب دوں گا مجھے ایک بار بتائی چونکہ آپ نے کلیم کیا رہا ہے کہ آپ اگنوستک ہیں وہ کیا وجہ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑ دیا اس طرح خدا کی کوئی پریکٹیکل ہمیں وہ نہیں ملتی ہے دنیا میں آپ مسلمان جیدر بھی ہیں اچھا حیرت کی بات میرے بھائی یہ ہے کہ آپ نے تو اسلام چھوڑ دیا اس میں آپ نے ایک مثال فلسطینیوں کی بھی دی فلسطینی اپنے اسلام پر قائم ہے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آپ تو مزم ہیں فلسطینی کیا کہہ رہا ہے فلسطینی کہہ رہا ہے فلسطینی کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ایک ویڈیو بھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھی ایک عورت کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دنیا کو بتا دو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہے اور اللہ تعالی نے قرآن میں یہ کہا ہے اس نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بزرور آزمائیں گے کس چیز سے آزمائیں گے لاؤس آف لائف سے لاؤس آف ویلڈ سے ان چیزوں سے موت سے ان چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے یہ ایک آزمائش ہے بعض مرتبہ آزمائش لمبی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ آزمائش جو ہے وہ مختصر ہوتی ہے تو لیکن ہر ایک آدمی کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ یعنی اللہ یہ کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو پھر وہ اس کے لئے آزمائش نہیں اس کے ماں باپ کے لئے ہے لیکن ہر ایک کے لئے آزمائش ہے افغانستان دیکھو آپ چلو افغانستانی کو دیکھو چلو افغانستان کو دیکھو ہاں جی وہاں کیا آزمائش ہے مولانا صاحب آپ دیکھو کتنے وہ مسلمان انہوں نے وہ قتل کیا ہوا امریکہ نے اور بھی بہت سارے ممالک نے وہ ان کے لئے آزمائش ہے وہاں بیس سال پہلے آزمائش تھی اب بتاؤ کیا ہے اب تو وہ مجھے لگ رہا ہے آپ کے ایکسنٹ سے کہ آپ پاکستان کے ہیں جی 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 تو اب دیکھیں آپ کی ایکانومی سے زیادہ مضبوط ان کی ایکانومی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ سے زیادہ اسٹیبلیٹی افغانستان میں ہے لائن آرڈر وہاں پر ہے پیس وہاں پر ہے ٹھیک ہے بس زیادہ زیادہ اتنا ہی تو ہے نا کہ دنیا کے ایکسر ملکوں نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا وہ اپنے ایجنڈے کی وجہ سے لیکن اس کا مطلب کیا وہ مر رہے ہیں نہیں وہ تو آرام سے رہ رہے ہیں نہ کرو ایکسپٹ نہیں نہیں میرے بات سنیں آپ اس طرح اس طرح دونے کریں آپ جدر آپ ہی کس طرح کریں مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں آج وہیں پر ظلم ہو رہا ہے نا تو یہ آپ نے افغانستان کی مثال دی تو وہ مثال ہو گئی غلط اب میں آپ سے کہوں آپ نے کہا جتنے بھی hold on آپ نے کہا جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہیں پر ظلم ہو رہا ہے اب چلو گنتے ہیں ہاں جی قطر میں امارات میں اور سعودی عرب میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر نہیں اچھا اس کے بعد ملیزیا انڈونیزیا ملیزیا انڈونیزیا مالدیپ اور اسی طریقے سے ایک اور وہیں پر ملک ہے ان ملکوں میں ظلم ہو رہا ہے نہیں ٹھیک الجزائر مورکو اور اسی طریقے سے مصر سب جگہ ہر جگہ ارام سے چنگے ہیں ترکی ارام سے ٹھیک ہے سومالی لینڈ ارام سے سب ارام سے مسئلہ کہاں ہے مسئلہ پاکستان میں یا یمن میں ہے ٹھیک ہے اب پاکستان اب دیکھو اب جس آپ نے دو تین ملکوں کے بتایا ہے فلسطین پاکستان اور یمنیہ پر مسئلہ ہے یوکرین میں کیوں ہیں وہ تو مسلمان نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ازمائی سے گزر رہے ہیں نہیں اگر مسلمان ہی پر ظلم ہو رہا ہے تو یوکرین میں کیوں ہو رہا ہے وہ تو بالکل آرام سے رہنے چاہیے ہیں پوری کی پوری آبادیہ صاف ہو گئی بھئی اچھا اچھا چلو آپ ماضی میں ماضی میں تھوڑا سا پیشے چلو نازیوں کے اوپر کیوں نازیوں نے ظلم کیا یہودیوں کے صاحبہ اس طرح نے کرے نا اللہ تو محمد کرے نہیں یہ کس طرح نے کہہ دیا آپ سے یہ کس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کریئٹر ہے اور اس نے تمام انسانوں کے لیے ہلڈ ڈان سنیں اب جب آپ نے سوال کرتے اس نے تمام انسانوں کے لیے ایک پیمانہ کریئٹ کیا ہے وہ پیمانہ کیا ہے وہ سٹینڈڈ کیا ہے وہ سٹینڈڈ یہ ہے کہ تم تم اگر دنیا میں مہنت کرو گے تو اس کا پھل ملے گا کہ تمہارا جو ایفرٹس ہے اس کے جو ریزلٹ ہے وہ تمہیں نظر آئے گا اب اگر کوئی قوم ایفرٹ کرے گی تو اس کا ریزلٹ اس کو ملے گا جو ایفرٹ نہیں کرے گی چاہے وہ مسلمان اس کا ریزلٹ اس کو نہیں ملے گا فریفرن میں کچھ نہیں ہے اس دنیا میں چونکہ یہ دنیا ہے جنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تم تیاری کرو مسلمان نے تیاری نہیں کی جب تیاری نہیں کی تو آج دشمن نے اس کو کنٹرول میں رکھ لیا مسلمان تیاری کرتا تو دشمن کنٹرول میں رہتا یہودی نے تیاری کی تو یہودی کنٹرول میں کیے ہوئے عیسائی نے تیاری کی تو عیسائی کنٹرول میں کیے ہوئے جب ہم نے تیاری کی تھی آج سے چار سو سال پہلے تو ہم کنٹرول کر رہے تھے تو یہ اصول دے دیا اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ہر ایک کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی فیور کرے گا وہ فیور زندت میں ہوگا یعنی ہوگا اچھا جی انجینئر بھائی میں ایک پوائنٹ آڈ کرنا جو نفسیات دیکھ رہا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ یعنی کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر جو قوانین ہیں اس کے اندر بھی ان کو چوزن پیپل کے طرح ٹریٹ کیا جائیں تو مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں اور آپ کہیں کہ بھائی ہم بس مسلمان ہو گئے ہیں تو سب کچھ ختم چوزن پیپل ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہوتا مسلمان ہونے کے بعد آپ کے بہت ساری جو ہے وہ ذمہ داریاں آتی ہیں اگر وہ ذمہ داریاں پوری کریں گے تو ٹھیک ہے اور اگر پوری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ بتلا رہے نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یا ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ جو ہے چوزن پیپل جیسا جو ہے کوئی بڑتاؤ کیا جائے گرچہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکامات کو جو ہے پس پشت ڈالیں دیکھیں یہ صحیح آپ کو جوڈائیزم آپ کی بات پر ایک آزم بھائی آیت یاد آئی اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے یہ اصول دے دیا سب کے لئے جی گو ایڈ تو یہ تو آپ کو جوڈائیزم میں ملتا ہے اس طرح کا کونسپٹ کہ بھائی ہم چوزن پیپل ہیں ہم کچھ بھی کریں بس ہم تو منتخب کر لیے گئے ہم سب سے الگ رہیں گے چاہے ہم جو ہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں ایسے نہیں ہوتا میرے بھی مسلمان ہیں تو مسلمان کی طرح آپ کو رہنا ہوگا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے تو یہاں پہ کنڈیشنل ہے آپ کے حالات جو ہیں وہ کنڈیشنل ہیں اس چیز سے کہ آپ اللہ کے حکمات کو کتنا پورا کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں صحیح ہوگی بہت زبردست ہوگی انجینئر صاحب بہت شکریہ آپ آئے تھے لیکن مجھے بڑی احیرت ہے کہ یہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اگناسٹک ہوں اور یہ نہیں بتائے کہ کیوں ہیں یہ تو کبھی نہیں بتا یہ اچھا میں اگناسٹک ہزم کا ارتگاہ بھی اگدم دے ہوتا ہے اس ٹریم میں جوائن کرنے کے آس پاس اگناسٹک ہزم کا ارتگاہ ہوتا ہے یہ ورنہ دی 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 داروین کا بلڈوگ کیا نام تا اس کا جولین حقسلی شاید یا تھومس حقسلی حقسلی خیر